بڑی خبر آپ کو دیتے چلیں کہ عمران خان صاحب اس وقت جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے روانہ ہو گئے ہیں سخت سیکیورٹی میں رینجرز اور پولیس نے مکمل کنٹرول سنبھال لیا ہے ان کے آس پاس اس وقت رینجرز اور پولیس نے پوزیشن سنبھال لیا ہے عمران خان صاحب سخت سیکیورٹی کے حسار میں زمان پار کی طرف روان دوا ہیں اس وقت ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے روانہ ہو چکے ہیں یا ہم آپ کو بڑی خبر دیتے چلیں کہ عمران خان صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک ویڈیو جاری کی تھی جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ان کو اگواہ کیا گیا ہے ان کو زبردستی جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بٹھایا گیا ہے لگ یہ رائے کہ عمران خان صاحب کی جو ویڈیو بیان تھا وہ جو ویڈیو پیغام تھا وہ تقریباً ایک دو گھنٹے پہلے کا تھا جو انٹرنیٹ سرویسز نہ ہونے کی وجہ سے لیڈ سے جو ہے میڈیا کے اندر آیا ان کے جو ہے سوشل میڈیا اور باقی جگہوں پہ آیا لگ ایسے راہے کہ اب اس کے اوپر جو ہے عمران خان صاحب نے اتجاج کی کال بھی تھی اس کے اوپر تحریک انصاف کو وضاحت بھی کرنی چاہیے کہ کیا اب تک وہ کال جو ہے وہ کال اتجاج ہوگا یا پھر وہ کال واپس لے لی گئی ہے مگر یہاں پر یہ بات انتہائی اہم ہے کہ عمران خان صاحب کو تمام مقدمات میں زمانت ملنے کے بعد وہ اس وقت زمان پار کی طرف جا رہے ہیں اور اس وقت وہ جو ہے سکت سیکیورٹی کے حسار میں ان کے ساتھ اپنا اسپارٹ بھی ہے اپنی گاڑی بھی ہے مگر وہ بلیڈ پروف جو ہے مسٹرڈیز میں جا رہے ہیں اور پولیس کی اور ایجرز کی ان کو سیکیورٹی حاصل ہے اور وہ جو ہے آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ جی آہ تھرٹین کے مقام پر وہ جو ہے عوام سے خطاب کرتے ہیں یا پھر وہ اسی طرح واپس جو ہے زمان پار کی طرف جاتے ہیں یہ ہم ہمیں اب تھوڑی دیر کے بعد ہی پتا چلے گا مگر یہ بات انتہائی اہم ہے اور آہ بڑی زبردست بات ہے کہ عمران خان صاحب کو وہاں سے جانے دے دیا گیا ہے اور عمران خان صاحب آہ جو ہے اگر ان کو وہاں پر نظر بند کیا جاتا اگر ان کو وہاں سے آہ نہ نکالا جاتا تو ملک کے حالات خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کی ویڈیو آ چکی تھی عمران خان صاحب نے جس طرح سے کہا کہ ان کو اگواہ کیا گیا ہے ان کو جو ہے زبردستی وہاں پر بٹھایا گیا ہے تو یہ تمام طرف صورتحال ہے اور اس وقت حالات جو ہے اب آہ معمول کے مطابق آنا شروع ہو گئے ہیں اور انٹرنیٹ کے علاقوں میں ان کے شہروں میں انٹرنیٹ سرویسز بال ہو گئی ہیں جو ہے لوگوں کے رابطے شروع ہو گئے ہیں تو اس سے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں عمران خان صاحب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سے کوئی دیر بعد جو ہے کوئی پیغام جاری کریں جس کے بعد وہ تمام آہ ورکرز کو کارکنان کو آم شہریوں کو گھروں کی طرف واپس جانے کی ادایت کریں جس کے بعد جو ہے اپنا سرکیں آہ کلیر ہو جائیں گی حالات معمول کے مطابق آ جائیں گے تو یہ وہ تمام تازہ ترین صورتحال ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اس طرح زمان پار کی طرف روانہ ہو گئے ہیں تمام مقدمات میں ان کو زمانت مل گئی تھی اور حکومت کی جو خواہش تھی رانہ سناؤلہ اور باقی جو امپورٹڈ سرکار ہیں ان کی خواہش تھی کہ عمران خان صاحب کو کسی نہ کی طریقے سے روکا جائے کوئی بہانہ بنایا جائے حالات کو خراب کیا جائے تاکہ عمران خان صاحب کو مزید جو ہے دو تین دن کے لیے نظر بند کیا جائے اور ان کو زیادہ ٹائم کے لیے نظر بند کیا جائے بہانہ بنایا جائے کہ جی حالات خراب تھے حالات خراب ہو چکے تھے تو ہم عمران خان صاحب کو کیسے جانے دیتے جو ہے عمران خان صاحب کی حفاظت جو ہے ان کی جان کی حفاظت ان کی زندگی ہمارے لیے اہم تھی اس لیے ہمیں ان کو جو ہے اپنا نظر بند کیا ہے تو اس وقت ان کو کوئی بہانہ نہیں ملا امران خان صاحب گھٹے ہوئے تھے امران خان صاحب قائم تھے کہ وہ یہاں سے نکلیں گے اور زمان پارک کی طرف جائیں گے ان کے ساتھ ان کے پاس بی آئی جی آئے اور انہوں نے بند کمرے میں امران خان صاحب کے ساتھ کافی دیر تک بات چیز کی مگر امران خان صاحب نہیں مانے اس کے بعد آئی جی آئے مگر وہ بھی مایوس ہو کر واپس چلے گئے پھر امران خان صاحب کا بیان آیا اس کے بعد جو ہے مجبوراً جو ہے امران خان صاحب کو اسلام آباز آئی کور سے نکالا گیا اب امران خان صاحب جو ہے سکت سیکیورٹی کے حسار میں آزمان پارک کی طرف جا رہے ہیں آگے جو ہے جی تھرٹی کے مقام پہ کارکران ان کے ساتھ مل جائیں گے ایک بڑے کافلے کی صورت میں عوام کے ساتھ امران خان صاحب زمان پارک کی طرف جائیں گے اور وہاں پر وہ قیام کریں گے تو یہ میری کے اب تک کی ویڈیو انشاءاللہ آگے جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی جو بھی خبر آئے گی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے انشاءاللہ ملتے آگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ